وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعی ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تصریر دیکھ رہے ہیں بنو اسرائیل کا یهود کا تذکرہ چل لاتا اگلی آیات جنہیں ہم دیکھیں گے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل یهود کی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں بطر خاص ان کی یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بہت ہی غلط باتیں منصوب کی حتیٰ کی کفر کو بھی ان کی طرف منصوب کر دیا دیکھتے ہیں اگلی آیات عوض بللہ احمد الشیطان الرجیم کہ یہ یہود لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کو شیعاتین پڑھا کرتے تھے شیعاتین بولا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں ایک عظیم نبی ایک عظیم پیغمبر ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت ایسی حکومت تطرق کی تھی کہ نہ صرف یہ انسانوں کے حاکم تھے بلکہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے حتیٰ کہ پرندوں کی بولیاں یہ سمجھتے تھے حتیٰ کہ قرآن میں ذکر ہے آگے کہ چونٹی نے گستگو کی تو وہ بھی یہ سمجھ گئے تو یہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے پرندے ان کی بولی سمجھتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت تطاقی تھی کہ بعد میں کسی کو ایسی حکومت تطاق نہیں کی گئی ہے تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بھی بڑا چرچہ تھا شیطانوں نے بہت سارے لوگوں کو جادو سکھا رکھا تھا اور بہت اس کا چرچہ تھا اور دیکھیں اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آپ دیکھیں قرآن میں آگے ذکر آئے گا کہ ان کے دور میں بھی جادو کا بڑا چرچہ تھا اور یہ جادو کا معاملہ چلتا رہا آگے بھی شیطان ہر دور میں کوشش کرتا رہا کہ لوگوں کو اس سے جوڑے رکھے آج بھی جادو ہے لوگ جادو کرتے ہیں اور یہ سب شیطان کی دین ہے اس سے جڑنے کا نتیجہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو لوگ یہ جادو کرتے تھے اور شیطان جنہوں کو سکھاتا تھا ان سب پر سلیمان علیہ السلام نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ان لوگوں نے جو کتابیں جادو کروں کی جو کتابیں تھیں جس میں وہ منطرہ وغیرہ لکھتے تھے جس کو وہ لوگ پڑھتے تھے ان سب کو ضبط کر لیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اور ضبط کر کے وہ اپنے جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں نیچے وہ دفن کر دیا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کروں کی کتابیں اور جادو سیکھنے کے طریقے یہ ساری چیزوں پر پابندی لگا دی اور ان کی ساری کتابیں ساری طریقے سب کو چھین کے ضبط کر لیا تھا اس کے بعد ان کی حکومت میں امن و امان قائم ہوا اور جادو کروں کی نہیں چل پائی لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جادو گھر پھر اُبھر کر آگے اور پھر جادو کا بازار گرم ہو گیا جادو ہونے لگا جادو لوگ کرنے لگے اور یہ یہود بنو اسرائیل جن کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں نے بھی یہ سب کام شروع کر دیا اب دیکھیں اس سے پہلے کیا ذکر ہوا یہود کے بارے میں کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے گیا قرآن کی طرف بلائے گیا ان لوگوں نے نہیں مانا ان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ قرآن میں جو باتیں ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے تم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تھی اسی اللہ نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے اس میں بھی وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتاب میں باتیں موجود ہیں لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشٹ ڈال دیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے بجائے اور اللہ کی کتاب پر عمل میں نجات کا عقیدہ رکھنے کے بجائے یہ لوگ جادوگروں کی کتابوں کی پیچھے پڑ گئے دیکھیں کتنی عجیب بات ہے یہ اللہ نے جو کتاب ان کو دی جو آسمانی کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بجائے یہ منتر منتر پڑھنے لگے یہ جادوگروں کی کتابوں کی پیچھے پڑ گئے اور اسی پر بس نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام جو ایک عظیم پیغمبر تھے نبی تھے ان پر عجیب و غریب الزام لگا دیا یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر تھے یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ بات منصوب کر دی کہ وہ جادوگر تھے اور جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ سب کتابیں جو انہوں نے دفن کر دیا تھا تاکہ وہ جادو نہ سیکھے تو ان کی وفات کے بعد وہ سب کتابیں نکالنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جو جنات پہ شیط پہ پرندوں پہ سب پہ جو کنٹرول حاصل کرتے تھے اور سب سے جو بات کر لیتے تھے ان سب کے پیسے ان کا جادو تھا استغفراللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ افوائے اڑا دی اور ان کی طرف اس بات کی نسبت کر دی کہ وہ تو جادو کے دم پہ سب کچھ کرتے تھے حالانکہ یہ جادو نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حکومت ہی اتاکہ سلیمان نبی علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا لیکن ان لوگوں نے اس موجزے کو جادو کا نام دے دیا اور کہا سلیمان علیہ السلام بھی یہی سب جادو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی سختی سے تردید کیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما کفرہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل پہ ایسا سب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر رد کر رہا ہے کہ نہیں وما کفرہ سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا یعنی جادو کو قرآن نے کفر کہا ہے جادو کیا ہے کفر ہے تو ان لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی یعنی کفر کی نسبت سلیمان الاسلام پر کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان الاسلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا یعنی یہ جادو کو کام شیطان کرتے تھے سلیمان الاسلام نہیں کرتے تھے اب یہاں پر رکھ کر ایک اور بات ہم دیکھ لیتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں سلیمان الاسلام جو اتنے بڑے نبی تھے ان کی طرف کس طرح سے غلط باتیں منصوب کر دی گئے یعنی جادو ان کی طرف منصوب کر دیا گیا کفر ان کی طرف منصوب کر دیا گیا حتیٰ کی جن کتابوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا ان کتابوں کو ان کی طرف منصوب کر دیا گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی نبی ہو کوئی نیک آدمی ہو حتیٰ کی کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو لوگ اس کی طرف جھوٹی باتیں منصوب کر دیتے ہیں حتیٰ کی کتاب بھی منصوب کر دیتے ہیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف کتابیں منصوب کر دی گئے ہیں کہ وہ جو جادو کی کتابیں تھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا جادو ہے بلکہ آج بھی دیکھیں مارکٹ میں ایسا بے اوقوف لوگ ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے نام سے کتابیں بیشتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام یہی سب منتر استعمال کرتے تھے تو اگر کوئی نیک آدمی ہے حتیٰ کی چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو یہ نہیں سماننا چاہیے کہ اس کے نام سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے نبی کے نام سے جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے حتیٰ کی نبی کی طرف جھوٹی کتاب بھی منصوب کیا سکتی ہے خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوگوں نے جھوٹی باتیں منصوب کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی اور تمبیہ فرما دی تھی کہ ایسے لوگوں سے دجال قذاب پیدا ہوں گے جھوٹی حدیثیں گڑیں گے ان لوگوں سے بچنا ان لوگوں سے دور رہنا یہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا اور جو لوگ جھوٹی حدیثیں گڑنے والے ان کے بارے میں وعید بھی سنا دی کہ جس نے جان بوچھ کر مجھ پر جھوٹ بڑا فَلَيْتَبَوَ مَقَدَهُمْنِ النَّار تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے تو میرے بھائیوں جب ہم کبھی وضاحت کرتے ہیں کہ نبی کے نام سے فلان شک جو بات بیان کر رہا ہے وہ جھوٹی ہے جب ہم کہتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں کہ فلان عالم نے تقریر کیا اور ایک حدیث بیان کیا یہ جھوٹی حدیث ہے تو لوگ چونکتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کیسے کوئی بیان کر دے گا جھوٹی بات کیا ملنے والا ان کو تو میرے بھائیوں یہاں دیکھیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تردید کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگ انہیں کیسی جھوٹی بات بیان کر رکھیں ان کی طرف کیسے جھوٹ کی نزبت کی ہے حتیٰ کہ پوری کتاب کی کتاب ان کی طرف منصوب کر دیئے تو ایسے جھوٹے لوگ رہتے ہیں جو نبیوں کی طرف بھی جھوٹ بات منصوب کر دیتے ہیں اس لئے ہم کوئی چونکنا نہیں چاہیے جب کوئی بتائے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کر دی گئے جھوٹی بات ہے تو چوکنا نہیں چاہیے اور تحقیق کر لینا چاہیے کوئی بھی کھڑا ہو کے کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو آنکھ بند کر کے اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے لیکن تفتیش کرنا چاہیے کیا واقعی یہ بات نبی کی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بھی منصوب کیا جا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا دفع کیا اور کہا کہ یہ جو جادو اور کفر کی باتوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کیا گیا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ سب شیطانوں کا کام تھا سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں تھا آگے اللہ تعالیٰ فرمتا ہے یہ شیطان لوگ تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بابل جو بعد میں کوفہ کے نام سے جو علاقہ مشہور ہوا تو وہاں پہ علیہ الملکین دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حاروت اور ماروت کو جو لوگوں کو بتاتے تھے سکھاتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے جادو کی ٹریننگ دینے نہیں جادو گر بنانے نہیں آئے تھے دونوں فرشتے بلکہ ان دونوں فرشتوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اتنی جانکاری دے دیں کہ وہ جادو میں اور معجزہ میں فرق جان سکیں اصل میں مسلمان علیہ السلام کی جو معجزات تھے ان کو جب لوگوں نے جادو کا نام دے دیا تو جو اہم آدمی تھا وہ کنفیوز ہو چکا تھا جہانی معجزہ جو نبی کو اللہ تعالیٰ آتا کرتا ہے معجزہ اور جادو جو شیطان سکھاتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یہ لوگ بھول چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے دو فرشتے آکے لوگوں کو یہ سکھاتے تھے بتاتے تھے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے جادو کیا ہوتا ہے تو جادو کی کیا علامت ہے جادو میں کیا کیا جاتا ہے کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کوئی یہ ساری باریک ہی بتاتے تھے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بلا بلا کہ جادو سکھاتے تھے ان کو جادوگر بناتے تھے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ تھا ان دونوں فرشتوں کو بھیج کر مقصد یہ تھا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے یہ فرق لوگوں کو بتا دے لوگ اس کو گڈ مڈ نہ کریں اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آہاروت اور ماروت یہ جو دو فرشتوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں اصل میں ان دونوں فرشتوں کے نام پہ بہت ساری کہانیاں بہت ساری جھوٹی روایات اور عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی گئی ہیں اس میں بہت ساری اسرائیلی روایات بھی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ابن قصر رحملہ جو بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے بھی لکھ رکھا ہے کہ اس اسلے میں جو مرفوع روایات پیش کی جاتی ہیں یا جو موقوف روایت لمبے لمبے قصے بیان کی آتے ہیں ان میں سے کسی بھی قصے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ چیزیں ثابت شدہ نہیں ہیں جو واقعات بیان کی جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفاصیل نہیں بیان فرمائی ہیں جو لوگوں کو سنا جاتے ہیں انہی روایات میں ایک روایت یا ایک قصہ بڑا مشہور ہے بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جھوٹا قصہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے اس کی وضحات کر دوں اصلا میں کچھ لوگوں نے یہ کہانی بنای ہے کہ فرشتوں نے آدم کی ملامت کی انسانوں کے ملامت کی کہ یہ تو غلطی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اللہ کے نام فرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ انسانوں کو جس طرح سے ہم نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اگر ہم انسان منا دے تو تم بھی اس طرح کی غلطیاں کرو گے تو اللہ تعالی نے ان دو فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو انسان بنا کے اس دھرتی پر اتار دیا تو یہ دھرتی پر آئے تو یہ سب جادو ٹونا سب کا نہیں لگے تو پھر اللہ تعالی نے بعد میں ان کی گریفت کیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے یہ سب کیا کیا بلکہ یہاں تک بیان کیاتا ہے کہ ایک عورت پر یہ لوگ عاشق بھی ہو گئے تو استغفر اللہ یہ سب جھوٹی باتیں کہ عاشق ہو گئے بہت ساری غلطیاں کی اس کے ساتھ بدکاری کی زنہ کی پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے استغفر ساری باتیں جھوٹی ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دو فرشتوں کو جب انسان بنا کی اس دھرتی پر اتار دیا تو ان لوگوں نے بہت ساری گناہ کام کی زنہ کیا بدکاری کیا پتہ نہیں کیا کیا اور بعد میں اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ دنیا میں سجا چاہیے یا آخرت میں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالی جو بھی سجا دینا دنیا میں دے دے آخرت میں ہم کو کوئی سجا مت دینا تو اب اس کے پیچھے بھی ایک کہانی بنا دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تارہ بنا دیا کوئی کہتا کہ کوئے میں لڑکا دیا وہ قیامت تک لٹکے رہیں گے کوئی کہتا کہ قیامت تک دستے رہیں گے عجیب و غریب واقعات عجیب و غریب قصے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی کوئی سچائی نہیں ہے یہ تو ان قصوں کی بات ہوگی جو حارت ماروت علیہ السلام کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ان قصوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب بنی بنائی کہانی آئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چلو یہ قصہ غلط ہے اس کو چھوڑ کر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ حارت ماروت اصل میں تھے کون تو دیکھیں اس بارے میں مفسرین کے یہاں چار طرح کی باتیں ملتی ہیں بہت سارے اقوال ہیں لیکن اس میں جو مشہور اقوال ہیں وہ چار ہیں یہ کون تھے پہلا قول تو یہ ہے کہ دونوں فرشتے تھے جیسا کہ خود قرآن میں ذکر ہے کہ یہ دونوں کیا تھے فرشتے تھے دوسرا قول اس کے بالکل اپوزٹ ہے بالکل اس کے الٹ ہے استغفراللہ وہ یہ کہ یہ دونوں شیطان تھے یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ شیطان لوگ جو ہے جادو سکھاتے تھے انہیں شیطانوں میں یہ حارت ماروت نام کے دو شیطان تھے استغفراللہ جبکہ یہ درست نہیں ہے تیسرا قول کچھ لوگوں کی طرف منصوب ہے کہ یہ دونوں نبی تھے انسان تھے اور انسان میں بھی جو آلہ درجہ ہوتا ہے نبوت کا یہ دونوں نبی تھے اور ایک چوتھا قول ہے کہ یہ دونوں نبی تو نہیں تھے لیکن یہ نیک انسان تھے تو یہ چار طریقی باتیں تفسیری کتابوں میں آپ کو ملیں گی لیکن ان چاروں میں صرف پہلی بات صحیح ہے وہ یہ ایک یہ دونوں فرشتے تھے یہ دونوں شیطان تھے یہ بات غلط ہے یہ دونوں نبی تھے یہ بات بھی غلط ہے یہ دونوں نیک انسان تھے یہ بات بھی غلط ہے صحیح بات کیا ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے اس کے دلیل خود قرآن کی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صاف طور سے کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ کہ دو فرشتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو علم نازل کیا حاروت و مارو اور ان دو فرشتوں کا نام بھی لے لیا حاروت مارو تو قرآن کا بیان جو ہے اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے کیونکہ یہ جو اقوال ہیں اختلافات ہیں ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو جب یہ اقوال بے دلیل ہیں تو ہمیں ان کی طرف نہیں جانا ہے قرآن نے اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ جو کچھ کہا ہے صرف اسی پر ہمیں ایمان بکھنا ہے تو قرآن نے ان دونوں کو فرشتہ کہا ہے اس لئے ہم ان دونوں کو فرشتہ ہی مانیں گے اور جب ہم ان دونوں کو فرشتہ مانتے ہیں تو یاد رہے کہ فرشتے غلطی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں ایک اہم رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے ہم فرشتوں کے بارے میں کون سا عقیدہ اپنے دل میں رہے ہیں ہمارا تصور کیا ہونا چاہئے فرشتوں کے بارے میں تو چونکہ صحیح تصور نہیں ہوتا فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے اس کا نتیہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حاروت ماروت کے نام سے کوئی بھی قصہ کہانی بیان کر دے اور آدمی یقین کر رہتا ہے تو میں آپ کے سامنے بطور خلاص صاحب مختصر انداز میں رکھتا ہوں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں تو دیکھیں فرشتوں پر ایمان لانا جو مطلب ہے اس میں کئی چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ فرشتوں کا وجود ہوتا ہے کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو فرشتوں کی وجود ہی کی منکر ہیں تو فرشتوں پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیزی ہے کہ فرشتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن فرشتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان فرشتوں پر ان کے نام کے ساتھ ہمیں ایمان لانا ہے جیسے جبریل الاسلام مکائل الاسلام اسرافیل علیہ السلام امالک الموت یا یہ دیکھ لیں حاروت ماروت تو بعض فرشتوں کی یہ نام ہیں ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور تیسری چیز بہت ہی ہم چیز کی فرشتوں کی جو صفات ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے چاہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں یا حدیث میں بیان ہوئی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہ فرشتیں نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور اسی طرح سے فرشتوں کی ایک صفت ہی ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکل کو اپنا سکتے ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی بڑی مشہور روایت تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا صحابہ کرام اس کو پہچان نہیں سکے کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کئی سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے اور جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتا یہ کون تھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل تھے یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اسلام کے تعلق سے ایک حدیث میں بیان کیا کہ ان کی شکل میں ہم کو دیکھا کہ ان کے پر تھے اور ایسے تھے تو اس پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے اسی طرح سے ایک اور بھی بہت اہم بات کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے جو خاص طور سے یہاں اس عقیدے کا اثر پڑتا ہے جب ہم حاروت ماروت کی بات کرتے ہیں تو فرشتوں کی صفات کے بارے میں چونکہ یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے اس لئے حاروت ماروت کے نام پر جو چاہتا ہے جو کچھ سنا دیتا ہے اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں تو فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے ان کی صفات کے بارے میں کہ وہ معصوم ہے وہ غلطی نہیں کر سکتے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا یہ خود اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورة تحریم آیت 6 میں اللہ فرماتا ہے لا یأسون اللہ مآمرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ تعالی نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کے خلاف وہ نہیں جا سکتے وہ معاصیت نہیں کر سکتے وہ گناہ کا کام نہیں کر سکتے اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں اپنی مرجی سے نہیں کر سکتے تو فرشتے معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے فرشتے کے بارے میں دیکھیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ فرشتے کوئی اسے ریموٹ کنٹرول کی طرح سے ان کو استعمال کیاتا ہے ایسا نہیں ہے وہ صاحبی اختیار ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں لیکن اپنے اختیارات کو غلط طور سے وہ استعمال نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی حکم کے خلاف وہ نہیں جا سکتے یہ بہت ہی اہم صفت ہے فرشتوں کی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ہم حارت معارت علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے فرشتہ کہا ہے تو ان کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے ایسا کوئی گناہ کا کام کیا ہے کوئی غلط کام کیا جیسا کہ کس صاحب جو بیان کیا جاتا ہے تو فرشتوں کے بارے میں یہ اہم عقیدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالی نے جو کام سوپا ہے جو ڈیوٹی ان کو دی ہے جس کو وہ انجام دیتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے جسے جبریل اسلام کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے ایسے مکائل علیہ السلام کا کام ہے کہ بارش برسانہ ان کا کام ہے ایسے اسرافیل علیہ السلام کا سور پھوکنا تو بہت سارے فرشتوں کا نام لے کر یا بغیر نام لیے ہوئے اللہ تعالی نے ذکر کیا اسے کندوں پر فرشتے ہوتے ہیں یا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا تو فرشتہ آکے وہ سب لکھتا ہے تو ایسے چاہے نام لے کر چاہے یا بغیر نام لیے ہوئے اجمالی طور پر قرآن حدیث میں جو فرشتوں کی جو کام اور ان کے جو افعال ذکر ہیں ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے تو یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جب یہ صحیح عقیدہ صحیح تصور ہمارے ذہن میں ہوگا تب ہم اس طرح کی آیات کو سمجھ پائیں گے اور حاروت اور معروض جن کو اللہ تعالی نے فرشتہ کہہ دیا ہے تو جب ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالی ان کو فرشتہ کہا ہے تو فرشتوں کے تعلق سے جو ایمان ہوتا ہے ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ سارا عقیدہ ہمیں یہاں پر سامنے رکھنا ہے تو خلاص ہے یہ کہ حاروت اور معروض کے تعلق سے جو قصے بیان کہاتے ہیں وہ سب بحقیقت ہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی سچا ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے اجمالی طور پر یہاں جو کہہ دیا بس اتنا ہی ثابت اس سے آگے بڑھ کر ہماری شریعت میں کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی ان کے بارے میں جتنا اللہ نے کہا اتنا ہمارے سامنے اللہ نے دونوں کا نام لیا دونوں کو ملک کہا ہے دونوں کو فرشتہ کہا ہے اس لئے ہم ان دونوں کو فرشتہ مانیں گے اور فرشتوں کی جو خوبیہ ہوتی ہیں ان کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ہم یہاں بھی رکھیں گے اور آگے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَقْفُتْ حاروت اور معروض جب یہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے موزہ کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت ہی سرحات کے ساتھ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ ایک پرے سے آزمائش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جو جادو کے بارے میں بتا رہے ہیں اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں اتنی معلومات دے رہے ہیں کہ ان معلومات کی بنا پر کوئی یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کر سکتا ہے اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے موجزہ کو اور جادو کو گڑمڑ کر دیا ہے اس لئے دونوں کے فرق کو واضح کرنے کے لیے جادو کے بارے میں بھی معلومات دینی ضروری ہے لیکن ان معلومات کا غلط استعمال نہیں کرنا ایسا نہیں کہ اس کو تم باقیدہ پروفیشنل طور پر جادوگر بن جاؤ جادو کرنے لگو یہ سب نہیں کرنا ورنہ یہ کفر ہو جائے گا تو کہتے ہیں ہم ایک آزمائش ہیں یہ آزمائش ہے آپ کو جادو کو بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے فَلَا تَقْفُرُ تم کفر مت کر لینا ایسا نہیں ہے کہ ہم تو کچھ بتانے آئے ہیں مقصد کچھ ہے اور تم کچھ اور ہی سیکھ کے چلے جاؤں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو چوروں کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا ہے چوری کے طریقوں کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا ہے وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھائے کہ دیکھو بھائی اپنے سامان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے چور کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے کیسے کیسے حملہ کرتا ہے کیسے کیسے چوری کرتا ہے تو چوروں کی نفسیات اور چوروں کا جو طریقی واردات ہوتا ہے تمہارا سامان کوئی چوری نہ کرنے پائے لیکن اگر کوئی اس معلومات کا غلط استعمال کر لے یعنی وہ خود چور بن جائے یعنی یہ معلومات سننے کے بعد کہ بھائی ایسے چوری کی جاتی ہے چور لوگ ایسا کرتے ہیں یہ سب سیکھنے کے بعد وہ چوری کرنا شروع کر دے تو یہ تو سکھانے کا مقصد نہیں تھا اس آدمی کے بتانے کے یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ جا کے چوری کرنا شروع کر دو تو ایسے ہی حاروت محاروت لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو جادو یہ ہوتا ہے موجزہ یہ ہے جادو یہ ہے جادو لوگ ایسے سکرتے ہیں اب اگر کوئی آدمی ان معلومات کا غلط استعمال کر کے کچھ اور کرنے لگے تو یہ کفر ہو جائے گا اس لئے حاروت محاروت یہ وارننگ دے دیتے تھے ساتھ میں کہ ان معلومات کا غلط استعمال نہیں کرنا اس کا میس یوز نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم کفر کے شکار ہو جائے گے یہ کفر ہو جائے گا لیکن حاروت اور معلومات کی طرف سے اس وارننگ کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو آتے تھے جادو کے بارے میں سیکھنے کے لئے وہ اس کا غلط استعمال کرنے لگے کسی اور مقصد کے تحت اس کا استعمال کرنے لگے بلکہ اس مجلس میں بیٹھ کے سیکھتے ہی وہی تھے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے جس کا غلط استعمال کر سکیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا لیکن ابھی وقت ختم ہو رہا ہے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اتفا فرمائیں آمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی